نمسکار پرکاشک کے منشبر آخری کا بہت بہت سواگت ہے آج کی یہ شام روکن سبیرا جوکٹر راہی محسون وزا ساہیت اکیڈمی آدھتن کلا سنگم پوزیٹیو نیوز نیٹورک اور وائٹ انٹرٹینمنٹ کی سوجنی سے سن ہوئی گئی ہے اور آج کی شام میں ہمارے ساتھ دو بہت جانے مانے کا لمکار ہیں اپنے اپنی طرح سے دونوں اتنی خوبصورت قویتاؤں جو قویتاؤں کی دنیا اس کو اتنی خوبصورتی سے سمرد کر رہے ہیں کہ اس کا کچھ کہنا ہی کیا تو سب سے پہلے مل لیتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اپنی پڑھنا دکھشید جی ڈلی سے ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں آپ کا بہت بہت سفادت ہے مزید میں نے اگر کچھ چھوڑا ہے تو وہ آپ بتا دیجئے گا کہ میں نے کیونکہ میں بہت انوفچارک روح سے آپ کو وہ کر رہی ہوں کیونکہ اپنی پڑھنا جی ہمارے ساتھ پہلے بھی رہی ہیں اور میں اگر کچھ کم بول رہی ہوں تو ترتیا مجھے بتا دیں نہیں نہیں بلکل نہیں آپ نے کافی بول دیا آپ نے راج ملجی کافی بول دیا نہیں نہیں کچھ خاص چیزیں نہ چھوڑیں بس یہ ہی ہو رہتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لکنو سے جانے مانے شائر خالد کتیبوری صاحب خالد صاحب آپ کا بہت بہت سفادت ہے نمتہ ہے نمتہ ہے اور ہمارے ساتھ اس سمیں جڑ گئی ہیں ڈیویات رویدی ڈیویات رویدی بہت سشکت دیکھنے کی سوامنی ہیں بہت اچھا لکھ رہی ہیں اور بہت اچھا کہتی بھی ہیں اور بہت اچھا گھنٹی اور سمجھتے بھی ہیں ڈیویات جی نے سبھی کو ابھی نندن کا ہے ڈیویات جی آپ کا بہت بہت سوالت ہے ابھی نندن ہے ڈیویات شاہب کشت کنیکشن بریک ہوا ہے بیسے وہ آ جائیں گے تو اپڑنا جی میں سوچ رہی ہوں کہ آپ سے ہی شروعات کروں آج کی شام بہت بہت شکریہ راجل جی اور پرکاشک کے پیج پیج بار میں اور آ چکی ہوں بہت اچھا انبھو رہا اس دن بھی اور آج یہ دوسری بار ہے تو سب سے پہلے تو سبھی سننے والوں کو پرکاشک کی پوری دین کو راجل جی کو خالی صاحب کو میرا سترنگی سلام بہت اچھا لگ رہا ہے ایک بار دوبارہ پرکاشک کے پنے سے جو کر تو آج جو میں پڑھنا چاہ رہی ہوں یہ قویتہ نمسکر سنتو جی آپ کا بہت بہت سفاغت ہے نمسکر 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 تو خالی صاحب بھی آگئے ہیں تو پہلی قویتہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اس سے شک نہیں ہے قویتہ دیکھئے گا گمشدہ کے اشتہار میں محلے کے بیمار میں میں خود کو ڈھونتی ہوں میں تمہارے قدموں کے پیچھے اڑتی ہوئی دھول ہوں جس کے اڑھنے کا مقصد تمہیں بڑھ جانے کا احساس کرانا تھا میں تمہارے ایک خود سے اٹھنی ہوئی دھیوں میں بھول ہوں جس کے اڑھنے کا مقصد تمہیں بڑھ جانے کا احساس کرانا تھا تمام نا کامیابیوں کے بعد ایک نئی نا کامیابی کے لئے تیار میں وہ کامیابی ہوں جو کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور میں گھیرا ہوں لیمپوس کی روشنی میں گھیرا ہوں لیمپوس کی روشنی کا جو کب سے ٹک ٹکی لگائے ڈیوائیڈر پر اپنا وجود دھونکی ہے پیر سے ابھی ابھی ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہوں میں پیر سے ابھی ابھی ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہوں میں میں اپنے ہونے کو بڑھائی کی ریتی لوہار کی کلہاری اور بھونکے کے لیے روٹی کے مطلب میں تلاشنا چاہتی سوئی کی وہ ترچی موک ہوں میں کہ تمہارے دمائن کے گبارے کو پل میں پھوڑ سکتی ہے حقیقت اور خواب کے بیج کا احساس ہوں میں ان کہا جذبات ہوں اور ایک خیال کی تلاش میں ادھوری نیند ہوں ایک خیال کی تلاش میں ادھوری نیند ہوں سچ کہوں تو ایک بے چین سکون ہوں سچ کے بہت قریب سچ کے بہت قریب اور جھوٹ کے آسپاس ہوں میں کسی خوئے ہوئے کی تلاش ہوں میں سچ کے بہت قریب اور جھوٹ کے آسپاس ہوں میں کسی خوئے ہوئے کی تلاش ہوں میں اور تمہاری گلک کی آخری چون ہوں میں جس کی آواز تمہیں خالی پن کا احساس نہیں کراتی تمہارے گلک کی وہ آخری چون ہوں میں جس کی آواز تمہیں کبھی خالی پن کا احساس نہیں کراتی اور ٹاٹ کے بورے پر برساتی کا پیبن سہی میں ہی تو ہوں جس نے اناج کو گرنے سے روکنے میں مدد کی اور تمہارے ذہن میں ہر وقت پنپتہ اکفالتو سوال ہوں سوال ہوں میں سائیکل کی چین گھڑی کی�이 رضائی کی روئی سکوٹر کا سٹینڈ ہوں نہیں سائیکل کی چین گھڑی کی سوئی رضائی کی روئی سکوٹر کا سٹینڈ ہوں ہے شہل ہیں ہمارے بھیٹر کا وہ ت empxol لاؤچہ مرد بھیٹر کا وہ تور Figou میں جو تمہیں اب سننے یا چاہیے اور مکمل عشق کا دہوا راپن ہوں میں جس نے اسے اشق بنایا رکھا مکمل عشق کا پن ہوں میں جس نے اسے عشق رکھا اور میں اپنے ہونے کا مطلب و فاموش نظروں میں تلاشنا چاہتی ہوں جو اب نہ کہنا چاہتی ہیں میرا نام حق برابری یا آزادی کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا نام حق برابری یا آزادی کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا سچ ویرود اور میں گھیرے کا انقلاب ہوں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آلیت صاحب سے بزارش کی جائے کہ وہ کچھ سناییں آلیت صاحب آہاراں سے پہلے گئے آپ نے سکتا ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ہاں آواز آ رہی ہے میں غزل کی کچھ چیز پیش کر دیتا ہوں سن آئے آپ کو وہ دل شکار کرے وہ دل شکار کرے یا جگر نشانہ کرے وہ دل شکار کرے وہ دل شکار کرے یا جگر نشانہ کرے جفا کرے تو کرے ہاں کوئی دغا نہ کرے کیا بات ہے وہ دل شکار کرے یا جگر نشانہ کرے جفا کرے تو کرے ہاں کوئی دغا نہ کرے اور خدا کسی کو کسی سے کبھی جدہ نہ کرے خدا کسی کو کسی سے کبھی جدہ نہ کرے اور بچھڑ کے تجھ سے پل بھر جیوں خدا نہ کرے مچھو لوں گا مچھو لوں گا اسے مچھو بھی لوں گا اسے پردہ تمنا میں مچھو بھی لوں گا اسے پردہ تمنا میں میرے خیال کی مانند وہ سجا نہ کرے مچھو بھی لوں گا اسے پردہ تمنا میں میرے خیال کی مانند وہ سجا نہ کرے اور تھکا ہوا ہوں بکھر جاؤں گا کہو اسے تھکا ہوا ہوں بکھر جاؤں گا تھکا ہوا ہوں بکھر جاؤں گا کہو اسے بہت دراز شب غم سلسلہ نہ کرے اور ہی راہ اشک میں خالد کو جان کا خطرہ خالد کو جان کا خطرہ کہو کی کر لے محبت فقط کہاں نہ کرے بہت دراز بہت دراز بہت خوب خالد صاحب بہت خوب بہت خوب خالد کو جان کا خطرہ کہو کی کر لے محبت فقط کہاں نہ کرے بہت خوب بہت خوب خالد صاحب آپ کا موبائل آپ آپ کہیں پر رکھ دے تو اچھے سے آئے گا وہ اور زیادہ آپ کو بھی آسانی دے گی مجھے لگ رہا شاید آپ ہاتھ میں لے کر کر رہے ہیں کیا ہاں 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 تو اسے کہیں پر رکھ لے تو اچھا رہے گا اور آپ کو بھی آسانی دے گی آپ پڑھنے میں بھی آسانی دے گی ہاں ایسے رکھ لے جی جی رکھ دیا رکھ دیا ہاں بس اب سب سنائی دے رہا ہے وہ ہیلے گا نہیں نا تو پھر آرام سے سب سنائی دیتا رہے گا ایسے ہیل رہا ہے بہت زیادہ اب ہم ایک بار پھر اپرنہ جی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور ان سے گزارش کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کچھ بڑی بڑی باتیں گڑھ دیتی ہیں بڑی بڑی سپنے بھن دیتی ہیں آنکھوں میں ایک بار پھر انہیں سپنوں کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ راجل جی ایک کویتا ہے اصل میں یہ کویتا کبھی پڑھی نہیں میں شاید پکاشا کے پیش پہلی بار پڑھوں گی یہ کویتا لکھی تھی لیکن کبھی پڑھی نہیں گئی آج جب یہاں آنا تھا تو اس کے پہلیں گے جب میں اپنی کویتایا کھاگھالنے لگی تو یہ کویتا مجھے اتانک مل گئی میں نے کہا کہ پڑھا جانا تو کویتا دیکھیں ایک چھوٹی چھوٹا چھوٹا کیا کہیں گے ایک درشت ہے جی پہنچا رہے ہیں کویتا کا چیشے کا آکڑوں کا سماس شاہ آکڑوں کا سماس شاہ آکڑوں کا سماس شاہ تو شالوجی آف نمبر واہ صبح صبح 2.35 کی گاڑی پٹری سے اتری 12 مرے مرنے والوں کے مرنے والوں کے گھر والوں کو پانچ لاکھ کا معاوضہ صبح 2.35 کی پٹری سے اتری 12 مرے پچیز گھائل مرنے والوں کے گھر والوں کو پانچ لاکھ کا معاوضہ گھائلوں کو ایک ایک لاکھ کی سہائیتہ دو کروڑ ویلوے لائنوں کے لیے دو کروڑ ویلوے لائنوں کی مرمت کے لیے پرستاویت پانچ سال میں ریل کا یہ حل منتری چوبیس گھنٹے کے اندر ستیفہ دے پان کی دکان پر راملال کا بیان مرے ہوں کے ساتھ ان کے آنکھڑوں کے آنکھلن نے بھی دم توڑ دیا مرے ہوں کے ساتھ آنکھڑوں کے آنکھلن نے بھی دم توڑ دیا حالانکہ ان کی مرت دے اب مورچری کے فلانے نمبر کے بیٹ پر اپنے پوسٹ مارٹم کے انتظار میں ہے ان کا نمبر یا تو پہلا ہوگا یا دوسرا پانچ با یا آخری بھی ہو سکتا وہ ان بارہ لوگوں میں سے ایک تھے جو کہ باقی گھائل پچیز سے الگ تھے پہلے کی دے رات آگے سے دوسرے ڈبے کا سترہ نمبر کا پیسنجر سولہ نمبر کے پیسنجر سے پیاس کے پچھلے ایک سال میں بڑھے ہوئے داموں کی چرچہ کر رہا تھا جو لگ بھگ پچاس پتشت بڑھ گئے تھے اسی ڈبے میں ایک تین سال کی لڑکی ایک ساٹھ سال کے وقتی سے اپنے تین سال کے ہونے کی ڈبے کی بیس نمبر تین پر سٹھ کر بیٹھا پریمی جوڑا اپنے پریم کے سفل دو ورش پورے ہونے کا جشن دو جوڑی آنکھوں کے ساتھ منا رہا تھا تیس نمبر کی برث پر بیٹھ کی ایک چالیس ورشی عورت انہیں دیکھتے دیکھتے بیس سال پیچھے جا چکی تھی آگے سے تیسرے ڈبے کے سناٹے میں ایک بزرگ جب دو بار خاصا تب اس کے سامنے کی برث پر لیٹی بوڑھی مہلہ نے اس سے دوہ کا آگرہ تین چار بار کیا یا سوچ کر کہ خاصی اتنی بار کیوں آ رہی اسی ٹرین میں ایک چوہا انہی ڈبوں کے بیچ اس طرح چکر کاٹ رہا تھا جیسے ڈبوں کے بیچ کی دوری ناپ رہا ہو اسی ٹرین میں ایک چوہا انہی ڈبوں کے بیچ اس طرح چکر کاٹ رہا تھا جیسے ڈبوں کی دوری ناپ رہا ہو ٹرین میں سبھی کی برثوں کے نمبر الگ الگ تھے ٹی ٹی بھی لوگوں کو کلانے نمبر کے پیسنجر سے سمبودیت کر رہا تھا ان کے گھر والوں نے ان کو ان کے گھر والوں نے ان کو ان کے ڈبے کے نمبر سے ہی پہچانا تھا ان کے برتیو پرمار پتر کی سنکھیا بھی الگ الگ تھی کسی سماچار پتر میں ان کے سپنوں یا آخری اکشہ کا ذکر نہیں تھا کسی سماچار پتر میں ان کے آخری سپنوں یا آخری اکشہ کا ذکر نہیں تھا کوئی بہت سندر گانا گانے والی لڑکی کو نہیں جانتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ مرنے والوں میں ایک بہترین قوی بھی تھا اور ایک جواں دل بوری عورت ساری جگہیں آکڑوں سے پٹی پڑی تھی موت کے بعد وہ بھی محض آکڑوں کا سماشاست تھے موت کے بعد وہ بھی محض آکڑوں کا سماشاست تھے بہت بہت سنتے ہیں مالچ ساتھ سے بزارش کر رہے ہیں کہ وہ ایغازہ سنائیں دیویا تریویدی لکھ رہی ہیں ماں کیا خوب آنکھروں نے بھی دم توڑ دیا سدھا ترپاتھی شکلہ جی آدھانیا پڑھنا جی سواگتوا خالد صاحب سے بزارش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ماں کیجئے گا سنیتا مہشپری جی بھی ہیں سنیتا مہشپری جی بہت ہی ناسک سے ہیں اور بہت ہی منجی ہوئی ساہی تکار ہیں پڑھتاؤں کا آنیوں میں ان کا سامانے روپ سے ان کا بہت اس کو کہتے ہیں کمانڈ کی انتران ہے انوک شکلو جی ہے انوک شکلو جی کا بھی بہت بہت سواگت ہے خالد صاحب ایسا ہے آرزوی شوک میں آرزوی شوک میں خسن تک نظر گئی آرزوی شوک میں آرزوی شوک میں خسن تک نظر گئی مہا آرزوی شوک میں خوشن تک نظر گئی خوشن تک نظر گئی پھر رہا نہیں عمر کب گزر گئی خوشن تک نظر گئی خوشن تک نظر گئی آپ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ آپ لوگوں تک آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی اگر اچھا لگے تو ایشارہ کر دیجئے واہ واہ کر دیجئے خالی صاحب آپ اگر یہ ریپلکس لگا لیں گے تو وہ آپ کو واہ واہ سنائی دے گی آرزوب شوق میں خوش پھر رہا نہیں عمر کب گزر گئی شہر ناشناس میں ناشناس کہتے ہیں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو شہر ناشناس میں جنگلوں کی رات میں شہر ناشناس میں جنگلوں کی رات میں یاد کوئی آ گیا زندگی سمر گئی شہر ناشناس میں جنگلوں کی رات میں یاد کوئی آ گیا زندگی سمر گئی اور ہی جہاں میں جلوہ گر خسن یار ہر طرف ایک ترے سراخ میں کب کہاں نظر گئی ہی جہاں میں جلوہ گر خسن یار ہر طرف ایک ترے سراخ میں کب کہاں نظر گئی ہی جہاں میں جلوہ گر خسن یار ہر طرف ایک ترے سراخ میں کب کہاں نظر گئی موسکرا کے اس نے جب آنکھ اپنی پھیر لی موسکرا کے اس نے جب آنکھ اپنی پھیر لی موسکرا کے اس نے جب آنکھ اپنی پھیر لی ہم یہ سوچتے رہے زندگی کدھر گئی موسکرا کے اس نے جب آنکھ اپنی پھیر لی ہم یہ سوچتے رہے زندگی کدھر گئی ہم یہ سوچتے رہے موسکرا کے اس نے جب آنکھ اپنی پھیر لی ہم یہ سوچتے رہے زندگی کدھر گئی اور ٹھیکے آئے آج ہم میں کدے کم میں کدا ٹھیکے آئے آج ہم میں کدے کم میں کدا ایک نظر وہ کیا اٹھی سب کے سب اتر گئی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بات ہے ٹھیکے آئے آج ہم میں کدے کم میں کدا ایک نظر وہ کیا اٹھی سب کے سب اتر گئی اور یہ شہر دیکھئے گا شاید آپ کو شاید کوئی اچھے چیز ہے یا کوئی نئی چیز ملوم ہو تیرے دھیان میں ہوش تھا نہ کچھ مجھے اس کو ریپیٹ کر دیجئے میں سمجھوں کہ ہاں آپ نے سنا مجھے تیرے لنس کی مہک میرے گھر میں بھر گئی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب رات تیرے دھیان میں رات تیرے دھیان میں خوش تھا نہ کچھ مجھے تیرے لنس کی مہک میرے گھر میں بھر گئی چیز میں سارے کائنات میں آم تدک رہا ہوں میں پھول تھا اداس خالت یہ آ twelve ہر دھڑک رہا ہوں میں پھول تھا اداس خالد کی آنکھ مر گئی بہت 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 ہمارے ساتھ ویجی لکشمی شریفاستو جی ہیں آدھا نیا ویجی لکشمی شریفاستو جی بہت نیامت پاٹی کا آ رہی ہے بہت بہت سواگت ہے ویجی لکشمی جی اور ہمارے ساتھ ہے نردیش نیتی جی نردیش نیتی جی بہت سندر کہانیہ لیتی ہے اور جلدی امنی پرکاشت میں سننے والے ہیں نردیش نیتی جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اب اگر پھر ہم اپرنا کی جی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اچھی سپاویدہ سننے کا انگزار ہے بہت پہلی چیز میں یہ کہوں گی راجل جی یہ بڑا اچھا کومیریشن آپ نے بنایا ہے گزارل کویتہ گزارل کویتہ تو یہ اتنا اچھا جو ہے آپ نے پناہ دیا ہے تو اتنا مزہ آ رہا ہے اس میں مطلب گزارل کویتہ کا جو آپ نے یہ رکھا ہے نا مکشر یہ بہت اچھا ہے خیر جی 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 خالی صاحب تو بہترین پڑھی رہے ہیں آپ دونوں لوگوں کی آپ دونوں لوگوں کا مجھے لگا تھا جب میں سوچ رہی تھی کس بار میں کس کو بلاؤں اور میرے ذہن میں جب آئے یہ دونوں نام ایک ساتھ تو مجھے لگا کہ آج کی جب جس شام یہ دونوں ساتھ ہوں گے وہ شام بڑی خاص ہو جائے گی کیونکہ اپنی اپنی جگہ پر دونوں اس سے جیسے جسے 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 کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں پیلرز ہیں تو وہ کیا تو مجھرے گی وہ شام تو بس اسی شام کا انتظار کرتے کرتے ہیں یہاں تاں پہنگ جو اور واقعی ہو جو انہوں نے سوچا تھا وہ بلکل صحیح سوچا تھا بہت ہی چکتی رہی ہے ہمارے شہر لخنو شاہر خالی صاحب ہم بھی لخنو کے ہی رہنے والے ہیں اور بڑا اچھا پاس ان کے جی 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 میں لخنو کی ہی رہنے والی ہوں لخنو میں ایک جگہ جی 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 سے تھوڑا آگے 10 کلومیٹر جس کا نام ہے موحنلال گنج ہمہ کہہ해 ہم وہی کے رہنے والے ہیں تو اس میں اور بھی اچھا لگ رہا ہے خیر اگلی کویتا جو ہے وہ میں پڑھوں گی کویتا ایک تھوڑی سنجیدہ کویتا کے بعد اس کویتا کا شیشک ہے کھوبصورتی تو خوبصورتی کو آپ میری نرزت دیکھئے تھوڑی دیر کے لیے قویتہ دیکھئے خوبصورت بہتی ندی چلتی سوئی اور دھلکتے دل ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں بہتی ندی چلتی سوئی اور دھلکتے دل ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں وہ بگیتے جن میں پھول کھل کر مرجھاتے ہیں اور وہیں زمین میں گر کر دفن ہو جاتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں وہ بگیتے پول کھل کر مرجھاتے ہیں اور وہیں زمین میں گر کر دفن ہو جاتے ہیں اور بچوں کے وہ کھلونے بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو دراصل کھلونے نہیں ہوتے اور پچھڑ کے موسم میں ننگے بدن آسمان تکتے وہ پیڑ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جو بھیجتے ہیں پریم پرستاؤ سوا کے جھوکوں سے بارش کی بونوں کے لیے بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو بھیجتے ہیں پریم پرستاؤ سوا کے جھوکوں سے بارش کی بونوں کے لیے اور بار بار یقین کرتے دھوکہ کھاتے پھر یقین کرتے وہ بے وکوف لوگ کتنے دلکش ہوتے ہیں جو خود کو یقین کرنے سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں بار بار یقین کرتے دھوکہ کھاتے پھر یقین کرتے وہ بے وکوف لوگ کتنے دلکش ہوتے ہیں جو خود کو یقین کرنے سے روک نہیں پاتے اور ہوا میں بینا کسی دشا نردیش کے بھٹکتے پرندے کتنے منبھاون ہوتے ہیں اور گدگداتے ہیں وہ راستے جو کچھے ہوتے ہیں یا چیٹیوں کی پرانی بامبیاں جو زمین ہڑپ کر نہیں بنائی گئیں اور کتنی خوبصورت ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو مکھول کر ہفتی ہیں اور تانگیں پسار کر بیٹھ جاتے ہیں خوبصورت ہوتی ہیں وہ عورتے جو بدچلن ہوتی ہیں ان کی بے باقی میں کتنی رومانیت ہوتی ہیں ہے خوبصورت ہوتی ہیں وہ عورتے جو بدچلن ہوتی ہیں اور خشش ہوتی ہے ان سوالوں میں کوئی جواب نہیں ہوتے ہیں ان سوالوں میں جن کے کوئی جواب نہیں ہوتے اور سوہانی لگتی ہیں وہ مشالیں جو کسی بدلاؤ کے حق میں جلائی جاتی ہیں سوہانی لگتی ہیں وہ مشالیں جو کسی بدلاؤ کے حق میں جلائی جاتی ہیں ان کو جلانے والے ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان کو جلانے سے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کہہ پانے کی مجبوری کے آگے سب کچھ کہہ دینے کا دیوانا پن کتما سکون بھرا ہوتا ہے مجبوری کے آگے سب کچھ کہہ دینے کا دیوانا پن کتما سکون بھرا ہوتا ہے اور سفیت پوش ہنسوں کے جھنڈ میں گھس آیا کالا کوہ کتنا دل پری بھی لگتا ہے تپیہ توش دھنڈ میں ڈھونڈ میں تپیہ توش ہنسوں کے دھنڈ میں گھوس آیا کھوہ کتنا دل پری بھی لگتا ہے جس پورتی بھرتی ہے اس کی حمت اور اطرانے کی سپرہ عشق میں ڈوبا ایک دوسرے کو گھورتا پریمی جوڑا کتنا دل کش لگتا ہے عشق میں ڈوبا ایک ٹک ایک دوسرے کو گھورتا پریمی جوڑا کتنا دلکش لگتا ہے اور دل کے آگے دم توڑتا دماغ کتنا معصوم جان پڑتا ہے دل کے آگے دم توڑتا دماغ کتنا معصوم جان پڑتا ہے اور کاش کاش کہ بکھر جاتا سارا بارود سمندر کے بھیتر پیبست ہو جاتے ہتیار برباد ہو جاتی سنکھائیں کھالی ہو جاتے دماغ پانی بھر جاتا مشینوں میں کھو جاتے خیال مٹ جاتے اصول سڑ جاتی کتابیں گل جاتے ودود دم توڑ دیتے بہترین وچار اور یہ سب جو ہو نہیں پائے گا اس کو کہہ دینا کتنا خوبصورت ہے یہ سب جو ہو نہیں پائے گا اس کو کہہ دینا کتنا خوبصورت ہے اور کتنا خوبصورت ہے کہ پھر بھی اس کو سوچا جا سکتا ہے اور کتنا خوبصورت ہے کہ پھر بھی اس کو سوچا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت پرناہ جی میری دلی تمنہ سمجھ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی وہ خوبصورت دنیا دیکھوں جہاں آپ رہ رہی ہیں اور اس کے اردگرد کا وہ جو کچھ خوبصورت پن ہے اور جو وہ ایک بے باک معصومیت کچھ نہ کہہ پیانے کی بے بسی کے باوجود جو سب کچھ کہہ دینے والی بات ہے اس چیز کو میں محسوس ہوں تو بڑا مزہ ہے اور یہ خائف سے دیکھیں کبھی پوری ہوئی تو کوئی بہل حسوس میرے بہت ہوسوس فرحسن Rafael Batu بہت سمجھے گھٹا جی تمسکار آپ کا بہت بہت سواہت میں بہت سمجھے گھٹا جی میں بہت سمجھے گھٹا جی میں کیا کبھی زندہ رہ چکا ہوں میں کیا کبھی میں سمجھے گھٹا میں کیا کبھی زندہ رہ چکا ہوں وہ مل گیا اب تو سوچتا ہوں وہ مل گیا اب تو سوچتا ہوں میں کیا کبھی زندہ رہ چکا ہوں وہ مل گیا اب تو سوچتا ہوں وہ جسم وہ جسم تھا کیا مہک تھی کیا تھا با با جس وقت کیا تھا ابھی تک اس سوچ میں پڑھا ہوں کیا تھا ابھی تک اس سوچ میں پڑا ہوں مجھے مجھے اب وہ چاہنے لگا ہے مجھے اب وہ چاہنے لگا ہے میں کتنا دھنوان ہو گیا ہوں مجھے اب وہ چاہنے لگا ہے میں کتنا دھنوان ہو گیا ہوں وہ خواب ہے وہ خواب ہے جب تو جستجو میں وہ خواب ہے جب وہ خواب ہے جب تو جستجو میں میں راستے کیوں بدل گا وہ خواب ہے جب تو جستجو میں میں راستے کیوں بدل گا کیا بات ہے بہت کچھ بہت کچھ وہ خواب ہے جب تو جستجو میں میں راستے کیوں بدل رہا ہوں اور حیات میری گواہ رہنا حیات میری گواہ رہنا میں عمر سے میں عمر سے عمر بھر لڑا ہوں واہ بات عمر سے عمر بھر لڑا ہوں میں عمر بھر لڑا ہوں اور لگا کچھ ایسا کسی کو پا کر لگا کچھ ایسا کسی کو پا کر کسی کو پا کر کسی کو پا کر میں اسے پہلے بھی کوٹو کام میں اسے پہلے لگا کسی کو کسی کو پا کر پا کر لگا کچھ ایسا کسی کو پا کر اسے میں پہلے بھی کھو چکا ہوں واہ واہ اسے میں پہلے بھی کھو چکا ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ شہ راہیں رما دماغ ہیں یہ شہ راہیں رما دماغ ہیں میں خود ہی خالد رکا ہوا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے رما دماغ ہیں میں خود ہی خالد روخا ہوا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہتgehen بے خوبصورت بہتوں چھوٹی بہر کی بڑی سندر غزل بat آئیت میں چھوٹی بہر میں سندر غزل خرسے کے بعد سننے کو ملی بڑا اچھا لگا بہت اچھا لگا اور ہمارے ساتھ سعیتا چڑھا جی بھی موجود ہیں دلی کی سپرشد سائتیکار ہیں سعیتا چڑھا جی آپ کا بہت بہت سوادت ہے بہت ساری کہانیاں کبیتائیں اور سرسپارا بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی اور پرکاشت پہ بھی آئی میس کا بگوشت میں بھی آ چکی ہیں اور کافی ساری سائی کے پرکاشت پہ پڑھنے کے لیے بہت بہت سماغت ہے آپ کا سعیتا چاہتے ہیں پڑھنا جی ہم پھر سے آپ کے پاس لہت نہیں ہیں تو ایک ایک ایسی ہی کبیتا ہے جو کہیں نہیں پڑھی والی ہے تو وہی میں پڑھنا چاہتے ہیں کبیتا کا شیشک ہے چناؤ کبیتا میں بات بیم دیکھئے گا کبیتا کا شیشک چناؤ ہے کچھ کہنے اور نہ کہنے کے بیچ بڑھ بڑھانا چناؤ تھا خریدنے نہ کھڑھ پانے کے بیچ دیکھنا چناؤ تھا لڑنے اور بچ نکلنے کے بیچ لڑوانا چناؤ تھا وہ سنکھا میں انہوں نے سنکھا میں بہت زیادہ رہنا ہی چناؤ تھا کچھ کہنے اور نہ کہنے کے بیچ بڑھ بڑھانا چناؤ تھا لوگ تھے جنہوں نے سادھان بنے رہنا چنا تھا وہ سارے سی آر تھے جنہوں نے شیر بنے رہنا چنا تھا ان سب کے پاس زبان تھی جنہوں نے چپ رہنا چنا تھا اس علاقے کی ساری چیٹیوں نے اسی ایک چکڑے پر نشانہ لگانا چنا تھا جوڑنے اور گھٹانے کے بیچ بھاگنا چنا چنا تھا روٹی اور بوٹی کے بیچ گھوٹی چنا تھا وہ سارے اقل من تھے وہ سارے اقل من تھے جنہوں نے چننے کے وقت بکلول بنے رہنا چنا تھا وہ قصہ جس کا قصہ تھا اسی نے اسے قصہ بنائے رکھنا چنا تھا بہت بہت شکریہ وہ سارے اقل من تھے جنہوں نے چننے کے وقت بکلول بنے رہنا چنا تھا وہ قصہ جس کا قصہ تھا اسی نے اسے قصہ بنائے رکھنا چنا تھا وہ سب بائیمان تھے جنہوں نے امانداری کا لبادہ چنا تھا سچ وہ بھرم تھا سچ وہ بھرم تھا سچ وہ بھرم تھا جسے وقت اور جگہ کے حساب سے جھوٹ نے چنا تھا جھوٹ وہ سچ تھا جسے کبنا ایک مت سچنا تھا سچ وہ بھرم تھا جسے وقت اور حساب سے جھوٹ نے چنا تھا اور جھوٹ وہ سچ تھا جسے سب نے ایک مت سے چنا تھا اب سمجھ لیجئے گلی کی اس کتیاں نے اس دن بھونکنے اور دم ہلانے کے بیچ گرانہ کیوں چنا تھا اب سمجھ لیجئے گلی کی اس کتیاں نے اس دن بھونکنے اور دم ہلانے کے بیچ گرانہ کیوں چنا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خالد صاحب سے پھر ایک غزل سنی جائے خالد صاحب خالد صاحب کا شاید کمزور ہے اور اپڑنا جی اپڑنا دیکشت اپڑنا دیکشت دیکھ سمیت اپڑنا جی شاید خالد صاحب کا نیک کچھ کمزور ہے اور خالد صاحب سے نہیں پات تو آپ سے ہی گزارش کروں گی اور رچنا کی اور اس بیچ میں سویتا چڑھا جی نے کہا ہے ان کا ایک سندیش آیا ہے چننائی منوشی کی مانسکتہ پرداشت کرتا ہے خوبصورت رچنا پڑھی آپ نے اور دیویا تریویدی جی کہہ رہی ہے سادھاران سوچ سے پرے ہیں آپ کی رچنا ہے بہت خوبصورت رچنا چننائی بہت خوبصورت رچنا چننائی سودھات رپاٹی شکلا جی نے بھی یہ رچنا بہت خوبصورت رچنا چننائی ہے بہت خوبصورت رچنا چننائی ہے پڑھنا جی کی ایک اور خوبصورت رچنا چننی ہے تو راجل جی ایسا ہے کہ چونکہ ساری ابھی جو ہیں ہماری سادھار تر مہلائیں جڑی ہوئی ہیں تو ایک جو قویتہ مہلائوں کے نام پر پڑھ دیتے ہیں مہلائوں کو سمرتے ہیں آپ کو اور سبھی جڑی ہوئی مہلائوں کو میں سمبودھت کرنا چاہوں گی جتنی مہلائیں اس وقت ہم لوگوں کو سن گئی ہیں راجل جی بھی سوہبہ کی باتیں کی پرکاشک کی جو ہیں سنچالی کا بھی جو ہیں وہ ایک مہلائی ہے کرنے والی بھی ایک مہلائی ہے داد دینے والی بھی مہلائی ہی ہے تو ایک قویتہ مہلائوں کے نام آشا کرتی ہوں کہ سب نے کبھی نہ کبھی اس طرح کا محسوس کیا ہوگیا دلاؤں محسوس کریں گے آپ تک پہنچیں گے قویتہ کا شیشک جیب ہے قویتہ دیکھتے ہیں جیب جیب پاکٹ قویتہ دیکھتے ہیں بارہ کی عمر تک وہ بھی جیب والی کمیزیں پہنتی تھی بارہ کی عمر تک وہ بھی جیب والی کمیزیں پہنتی تھی وہ کہتی تھی کہ کمیزیں اسے پسند ہی اتنی ہے کیونکہ جیب ہوتی جیب میں چھپاتی تھی وہ کچھ سٹیکرز ٹیٹو پلاسٹک کی سیٹیاں اتھنی اور چوننی جیب میں چھپاتی تھی وہ کچھ سٹیکرز ٹیٹو پلاسٹک کی سیٹیاں اتھنی اور چوننی اور چھوٹے بھائی کی طرح اس کی سکول کی شڑ کی جیب بھی کئی بار کلم کی سیاہی سے نیلی ہو جائے کرتی سپورٹس کلاس میں جیب سے نکال کے چنگن چباتے تھے دونوں سردیوں میں اچانک یہ جیبوں ایک سے پانچ ہو گیا کرتی تھی پھر آٹوی میں آتے آتے جیسے سب کچھ بدل گیا پھر آٹوی میں آتے آتے جیسے سب کچھ بدل گیا اب وہ سلوار کمیت پہنٹی تھی دوپٹے کے ساتھ اس بہانے ان چیزوں سے بھی دوریاں بن گئی جو جیب میں رہا کرتی تھی اور دور ہو گئی چیزیں چھپا لینے کی فطرت جیب میں ہاتھ ڈالنے اور نکالنے کی ادا ختم ہو گئی ختم ہو گیا جیب کا احساس اور بہت سے جذبات جیب اس کے لیے سہیلی کی طرح تھی جو چھپا لیتی تھی اس کی شیطانیاں انکہیں کس سے گیلے رومال اور بے چہن سوال آج وہی جیب بدپن کے تمام حدثوں قصوں جذباتوں کی طرح پرانی صندوق میں قید کر دی گئی بھائی کے پاس جیب ابھی تھی بھائی کے پاس جیب ابھی تھی ورافت کی طرح بھائی کے پاس جیب ابھی تھی ورافت کی طرح بابا شکریہ سولا کی عمر میں وہ اپنے خیسے میں لولیٹرز رکھتا تھا گلاب کے پھول آواز نہیں آ رہی ہے جی خلی صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک خلی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارے پاس خلی صاحب خلی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے میں کون کرتی ہوں نے کبیتہ پوری کری بھائی کے پاس جیب ابھی تھی ورافت کی طرح اور سولا کی عمر میں وہ اپنے خیسے میں لولیٹرز اور گلاب کے پھول رکھتا تھا یا پاپا کے سکوٹر کی چارت وہ بھی چورا کر یا پاپا کے سکوٹر کی چارتی چورا لینے کیے للک اس میں بھی تھی پر چھپا لینے کیلئے کیسے té ہاتھی ٹھپا لینے کیلئے اس میں بھی تھی پر چھپا لینے کیلئے جیب کیا وہ اب اٹھارہ کی تھی بھائی کی یہ تمام جیب والی پروپٹی دیکھ کر للچاتی تھی بسم سے بتیس کی عمر میں بھی جیب بہت یاد آتی ہے بسم سے بتیس کی عمر میں بہت یاد آتی ہے جب اپنے ساتھ چھپا کر رکھنا چاہتی ہے پھر سوچتی ہے تھیر کر دیکھتے دیکھتے اس کی وہ جیب جس میں ڈالے تے کبھی پرانے کنچے پتھر کی گھٹے ماچس کی تیلی گیلی ہتے لی چھوٹے پیسے چورن کی پڑیا چھوٹی سی گڑیا کہاں کھو گئی دیکھتے دیکھتے اس کی جیب جس میں ڈالے تے کبھی پرانے کنچے پتھر کی گھٹے ماچس کی تیلی گیلی ہتے لی چھوٹے پیسے چورن کی پڑیا چھوٹی سی گڑیا پہنک ہو گئی شاید اممہ ٹھین سی کہتی ہے شاید اممہ ٹھین سی کہتی ہے جیب کب کی بھائی اور تُو آئی ہو گئی جیب کب کی بھائی اور آئی ہو گئی بہت بہت شکریہ تو یہ جیب تھی سب نوڑا بہت سندر ہم لوگ جیب میں پہنچ گئے ہیں آلی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اب آ رہی ہے بیش میں ایک دم غائب ہو گئی جی 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 دیویا تریویدی جی کہہ رہی ہے جی 32 کی عمر میں بھی جیب بہت یاد آتی ہے آہ سبیٹا چڑھا جی 32 کی عمر میں بھی جیب یاد آتی ہے دیکھیں بہی بات ہے کہ جیب سب کو یاد آتی ہے یہاں جن کی جیبیں ہو گئی ہیں یا جن کی جیبیں بند ہو گئی ہیں سندر کون سبھی نے اپنی جیب کو یاد کر رہی ہے اور ہم اب بڑھ رہے ہیں خالد صاحب کی طرف ہم سے گزارش کر رہے ہیں کیونکہ تازہ غزل کے لیے سننے کے لیے بے قرار ہے ہم صاحب خالد صاحب غزل بیش کرتا ہوں دیکھئے عشق موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ آپ آج کے ایک آوے گوشتھی کو ہم آپ کے قویتہ کے ساتھ یہ آج سماکت کریں یا آلچہ آپ پھر سے آئے ہیں آج میں جلدی سے چھوٹی بھائی کی دوتی سے پڑھ دیتا ہوں بس چھوٹی بھائی کی دوتی پڑھ دیتا ہوں بس ہالیت صاحب کا نیٹ بک تھوڑا اور شاید ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ جل نہیں پا رہے ہیں آواز آریے ہالو میں دو تین شیئر پڑھ دیتا ہوں جی جی دو تین شیئر پڑھ دیتا ہوں بس جی 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 رات پھولوں میں جیسے بسی رہ گئی رات پھولوں میں جیسے بسی رہ گئی دل میں تصویر یوں آپ کی رہ گئی ایک تیری کمی تھی ایک تیری کمی تھی فقط اس لیے ایک تیری کمی تھی فقط اس لیے زندگی میری سونی پڑھی رہ گئی اور یہ شیئر دیکھیں شاید تک کسی لائف ہو کہ تیری کمی تیری کمی تھی فقط اس لیے زندگی میری سونی پڑھی رہ گئی اور یہ شیئر دیکھیں شاید تک کسی لائف ہو تسلیوں کی پری تسلیوں کی پری ڈھونڈ تھی باغ میں تسلیوں کی پری ڈھونڈ تھی باغ میں بس وہ لڑکی جو تھی من چلی رہ گئی wah 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 چتلیوں کی پری ڈھونڈتی باغ میں بس وہ لڑکی جو تھی من چلی رہ گئی آئینوں نے سجایا سمارا بہت چہرے چہرے چٹھی لکھی رہ گئی شکریہ 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 دیکھئے ایسے آواز آتی رہتی ہیں جو کتنا دیل بڑھتا ہے آئینوں نے سجایا سمارا بہت چہرے چہرے پہ چٹھی لکھی رہ گئی شکریہ 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 وہ آخری شہر ہے بس یہ کہ اس کو باتیں بنانے کا فن آ گیا اس کو باتیں بنانے کا فن آ گیا اس کو باتیں اگر اس طرح سے اگر ساؤنڈ اچھی ہوتی تو کتنا مزا آتا اس کو باتیں بنانے کا فن آ گیا اس کو کمنیکشن دیکھئے وہ چیز ہوتی ہے اس کو باتیں بنانے کا فن آ گیا خالد اپنے لئے خامشی رہ گئی اس کو باتیں بنانے کا فن آ گیا خالد اپنے لئے خامشی رہ گئی دیکھیں دو شہر اپڑھ لیتا ہوں اگر آپ کسی بڑا مزا آ رہے تو بلکل بلکل سواگت ہے جو شہر دل میں کہیں وہ میں بلا رہتا ہے جو شہر دل میں کہیں وہ میں بلا رہتا ہے اور اپنے سائے سے مجھے خوف صدا رہتا ہے وہ شائع جلم کہیں وہ ہمیں بلا رہتا ہے اپنے سائے سے مجھے خوف صدا رہتا ہے اور ایک ہی رخ پہ اس سے دا دیجئے گا کہ ایک ہی رخ پہ ہوا ہو تو کوئی ساتھ چلے ایک ہی رخ پہ ہوا ہو تو کوئی ساتھ چلے چلے رات دن اب تو یہاں رخ سے ہوا رہتا ہے ایک ہی رخ پہ ہوا ہو تو کوئی ساتھ چلے رات دن اب تو یہاں رخ سے ہوا رہتا ہے اور بھیڑ کی بھیڑ ہے تنہائی کی تنہائی ہے بھیڑ کی بھیڑ ہے بھیڑ کی بھیڑ ہے تنہائی کی تنہائی ہے نیم شب تک یہاں بازار لگا رہتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت نیم شب بھیڑ کی بھیڑ ہے تنہائی کی تنہائی ہے نیم شب تک یہاں بازار لگا رہتا ہے اور زندگی اب میری خوشبو کا سفر ہو جیسے زندگی اب میری کشگو کا سفر ہو جیسے وہ میرے ساتھ بااندازے سبا رہتا ہے جا بات ہے زندگی اب میری سفر ہو جیسے وہ میرے ساتھ بااندازے سبا رہتا ہے اور چلو 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 خالد سے کہیں حال یہ پیاسی شب کا چلو خالد سے کہیں حال یہ پیاسی شب کا شہر میں ایک ہی مائے خانہ کھلا رہتا ہے ہی مائے خانہ کھلا رہتا ہے ہی مائے خانہ کھلا رہتا ہے ہے میں ایک آخری کویتا پڑھ دیتی ہوں کہتے ہیں کہ جاتے جاتے کسی تو اگر کچھ دے کر جاؤ تو امید دے کر جاؤ تو میں جاتے جاتے سبی کے لئے امید چھوڑ جاتی ہوں کویتا کا شیشہ کو امید ہے آج کی آخری کویتا کویتا دیکھئے کھلا کویتا ہے کویتا دیکھئے امید امید نئے سوالوں کے حق میں ایک جواب یہ جواب کلم سے کاغذ پر نہیں لکھا گیا باز کی لکڑی سے مٹی پر کھودا گیا ہے اسے تمام جسموں پر آرزوِ تمنہ کی مانند گودا گیا ہے یہ جواب سکولی بچوں نے اپنے پیروں سے زمین پر چھاپ دیئے ہیں جسموں نے کہے نہیں کئی بار روٹی کے ڈبے میں ڈھاپ دیئے ہیں دھوپ کو چھاؤں سے شہر کو گاؤں سے دھوپ کو چھاؤں سے شہر کو گاؤں سے ہمیشہ امید رہتی ہے امید رہتی ہے بادل کو بارش سے امید ہمیشہ اپنے ہونے کا جشن مناتی ہے دنیا بدلتی رہی امید نہیں بدلی پر جو کہتے انہیں امید تھی رہائی کی اور جو ریہا ہیں وہ بھی قیدیوں کی آنکھ میں امید دیکھتے ہیں کر جو کہتے انہیں امید تھی رہائی کی اور آج جو ریہا ہیں وہ بھی قیدیوں کی آنکھ میں امید دیکھتے ہیں سائیکل کا ایک پہیا دوسرے پہیا کے ساتھ امید پر چلتا ہے چین پر نہیں یا کہیں کہ چین پہ امید ہے جس کے بارے میں پہیا سوچتے ہیں کہ اٹھرے گی نہیں اور سوکے میں بھٹک کی چڑیا دانے سے نہیں اس کی امید سے زندہ رہتی ہے اور پانی کی تلاش پوری ہونے کی امید میں دردار پھرتا ہے ہزاروں سال کے تیہاں سے کبھی امید نہیں مری اور سوال مر گئے ہوں گے سوال مر گئے ہوں گے جواب کی تاثیر نہیں مری دنیا کے ہر ایک انقلاب کی وجہ امید ہوتی ہے اور یہ وہ بچھونا وہ جس پر تھک کر کرانتی سوتی ہے دنیا کے ہر ایک انقلاب کی وجہ امید ہوتی ہے اور یہ وہ بچھونا ہے جس پر تھک کر کرانتی سوتی ہے اور کبھی کھوٹ کر دیکھو بنجر زمینیں کبھی کھوٹ کر دیکھو بنجر زمینیں ان میں اندر بہت اندر گیلی سی امید رہتی ہے کبھی کھوٹ کر دیکھو بنجر زمینیں ان میں اندر بہت اندر گیلی سی امید رہتی ہے اور نفرت کی آگ میں جل چکے گھر امید کی راکھ میں دبے ہیں وہ جو بچے بھوکے سوئے تھے کھانے کی امید میں رات میں کئی بار جاک چکے ہیں وہ جو بچے بھوکے سوئے تھے کھانے کی امید میں رات میں کئی بار جاک چکے ہیں اور پوس باکس میں اب خط نہیں رہتا پھر بھی ان کے آنے کی امید رہتی ہے پوس باکس میں اب خط نہیں رہتا پھر بھی ان کے آنے کی امید رہتی ہے اور صدیو پرانا پریم پتر پڑھ لیے جانے کی امید میں ابھی تک گلا نہیں ہے اور کوئی ہے کوئی ہے جو کسی کو آنے کی امید میں ابھی تک کہیں سے ہلا نہیں ہے اور آنگن کے کونے میں اپنا بطا بھر اکس دیکھنے کی امید میں دھوپ ہر دن جلتی ہے اور پھلانے کی لڑکی پھلانے سے اپنے حق کی آزادی کی امید میں روز لڑتی ہے کوئی گھر پہنچ جانے کی امید میں کوسو چلتا ہے کسی کا گھر پہنچ جانا اس کی امید سے ہی لڑ پاتا ہے کوئی گھر پہنچ جانے کی امید میں کوسو چلتا ہے کسی کا گھر پہنچنا اس کی امید سے ہی لڑ پاتا ہے کوئی جان دے کر بھی امید کو جتا دیتا ہے اور یہی وہ شخص ہے کوئی جان دے کر بھی امید کو جتا دیتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو امید کو بچا لیتا ہے یہی وہ شخص ہے جو امید کو بچا لیتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آج کی اس شام کو قدم کرنے کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کہ یہ امید ہے تو امید کے دنیا قائم ہے اور یہ امید ہے کہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے پاس واپس لوٹیں گی اپنی دیکشت اپنی ساری امیدات اور اپنی سندر سندر قویتاؤں کے ساتھ میں آپ کو ایک بار بتا رہی ہوں میرے ہی دفعہ رانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی رکھنا ہے سمیدوں میں بہت سندر رچنا ہے آپ کی بہت اچھا لگا اور حالت صاحب لگتا ہے آج نہیں دور پائیں گے تو اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ بھی لیکن اب سمید بھی ہو گیا ہے تو آج کی سندر کو یہیں پر بھی رام دیتے ہیں ایک سکانیوں کی محفل سجے گی اور پھر اس میں ہم بیٹھیں گے اور باچت کریں گے بہرار آج لکنو کے اسپٹل پر لکنو والوں سے مل کے بہت اچھا لگا اور بہت خوش ہوئی سب کے ساتھ اچھا لگا سندر شام بتاتے آپ سبی کا بہت 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 تینے والا آج نجیل آپ کا بھی بہت بہت تینے والا بہت 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 جمίے بہت 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 تینے والا موسیقی